سادے سے پندرہ دیتا گزر ایمی بھی تھا ہے جو سادے دکانہ دے سودے مک چکے ہیں تقریبا لوگ روٹی وی نن پکا سندے سالان دی چیز دا مل دی بھی نہیں دکاندار پرویچو سودہ گھنانیان جیرہ سودہ سا روپے دا مل دا ہے سا پوٹا ہوں پانچ سو روپے دا مل دا رہے اپنی مدد دے تحت لوگ پیدلوی پرویچو سودے گھنان پانی دی بھی چوٹ اپ کے بھی یہ پلیس ہے کچھ خاص کیونکہ یہاں مائنڈز ہوتے ہیں برائیڈ لیڈرز کرتے ہیں ویجیل آئیز نالج دکھاتی ہے اپنی مائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اعتدار نیو سٹوڈیو سے عرفان مغل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ سیلاب میں ڈیر اسمیل خان کی دہی علاقے بری طرح متاثر ہوئے جہاں پر تحصیل کلاچی پروہ متاثر ہوئے وہاں پر تحصیل درابن بھی بری طرح اس سیلابی ریلوں سے متاثر ہوئے اس وقت تحصیل درابن کلاہ کے علاقہ کوڑی ہوت سے تعلق رکھنے والے ایک ویلیج ممبر جنرل کانسلر چند شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق علاقہ بکھی سے ہے ایک جانی پہ جانی شخصیتیں ہیں مقامی طور پر جو سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں اور علاقے میں بھی ان کا کافی اثر اسوخ ہے ان کو آج ہم نے خصوصی طور پر مدعو کیا کیونکہ جس دنوں میں سیلاب تھا تو ان دنوں میں یہ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور ہم مسلسل اپنے علاقے کی صورتحال سے بتاتے رہے ہیں اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت سیلاب بھی ختم ہو چکے ہیں بارشیں بھی رکھ چکے ہیں اور ہم اپنے ویڈیو میں بھی مسلسل دکھاتے رہے ہیں اور نظرین اکرام اب بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بکھی میں اور کوڑی ہوت میں کس قسم کی صورتحال رہی ہے سیلاب کی دنوں میں تو جناب جان شاہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اپنے سوڈیو میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت جو آپ کا علاقہ کوڑی ہوت اور بکھی تو وہاں پر کیا پوزیشن ہے لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنے سیلاب کے بعد اور شدید بارشوں کے بعد مغل سے بہت مربانی شکریہ میں تقریباً پنجتر سال کو سیاست یا الکشن ممبر ایم این اے ایم پی جیتے ہیں دیانے تقریباً میں انہوں تے دوہزار پندرہ دیویچ آہ زلہ ممبر جو سی بکھی تو تو منتخب تھی آہم جی آہم تا میرے تعلق پی ٹی اے ہی نہ لے تقریباً اس انتواق کو بھی اگاہ کریں دے رہے ہیں تو ہاں دیوی نار نلکوش شئی سنلوکان دنالا پڑا ہم درجیاں جاری رکھیں چودوان پروہ روڈ جے رہے تیرتالی کلومیٹر فاصلہ ہے جہن دیو تے کوڑی ہوت کوڑی جمال درمیانی چھے ٹھیک ہے وہ بلکل روڈ جے رہے دوہیں پاس انہ کارا تھی چکے ٹھیک ہے تا ساری پندرہ دی حالت ایمیں رہیے جو ساکو دکان تو سودا بھی نہیں مللا تے ایسا کی نہیں لوگ نکل بھی نا سے سنگ دے اوٹو بواد لوگ اپنی مدد دیتا ہے تو کوئی ٹریکٹر وغیرہ لا کے اتنا رستہ بن گئے جو سموڈر سیکلتے اپنے نومینجان تک بھی پہنچے ہیں اور تھوڑے تک بھی پہنچے ہیں تا ساری حالت بلکل ہنوی بہت تکلیف زیادہ ہے روڈ جگہ جگہ ٹوٹا پائے تا سارے اکول تقریباً ڈیرس ملخان دے ویچ اور بائی علاقے دے ویچ لوگ راشن گھن کے اور تمہوں گھن کے مزید جکو زورت کونی دکان تے ویچیندے بھی کھڑن تے اصالے لوگ کینی ٹیم راشن کل محروم ہیں سارے بلکل راشن نہیں پہنچے اور نہ حکومہ دے تفیلو پہنچیے نہ باہر کل کوئی لوگ سپورٹ امداد کرنے پن صرف رست دینا ہونگا دی وجہ پور تے اندے ہو تے اصلا بہو سخت تکلیفی چاہیں سارے میں نے شیخ یقوب صاحب دی نوٹا سی جمانی تے اور ایم پی اے صاحب غاز خاندویے سگے ہیں لیکن اون سا کو آکھے جو رستیں دی حالت بہو خراب ہی جو افلا ڈک آفت آ چکی ہے انشاءاللہ میں فوری تھوڑے رستیں بڑا مان دی پوشش جان تے تھوڑے لوگوں دو سہولت پہنچے لیکن سارے لوگ کینی ٹیم بہو تکلیفی چند سی ار بی سی نہر دنال دو ہزار داہ کو بھی روڈ ترٹ گیا ہے جانتے تھے ہنویں تقریباً ادھ کلومیٹر فاصلے تھے لوگ پندرہ دی بیڑی بنا کے اور تاں مدھے زنانے سفر کریں دے رہے ہیں سب کوئی ڈکٹر دی سہولت بھی نہیں ملی این ٹیم کوئی بھی خوراک نہیں پہنچی لوگ بہو پریشان ہیں اور ہمیشہ وونٹ بھی دیں دے رہے ہیں ساکون عوام اس وجہ واسطے ساڑھے ہوتے حج کریں دیئے یا ساڑھے سوال کریں دیئے کہ تو سہیں جا دے ممبر ہی وے تا سادہ فرائض ایسا اپنے ایم ایم پی ایتی آواز پوچھا ون حالانکہ اگر سادہ نال ایتا ون نتیا گیا تا ضرور ساکو مایوس ہی تھی سی انشاءاللہ سا امید رکھ دے ہیں کہ اے روڈ سادہ جلد بحال کیتا ویسی ایم پی ایسا بھی انگالتے ساکو مطمئن کیتے تے باقی ایسا انتظامیہ کلوی روکشت کرنے ہیں کہ حالانکہ اے چودوان پروہ ترتالی کلومیٹر فاصلے دے روڈ کو بحال نکیتا گیا اے میرا خیال ہے کہ چودہ دھی آتاں کول چوی دھی آتاں دی زندگی دے ہوتے اثرات پہنڈے پہن اور اسا سخت پریشانی دی حالتی اچھا چاند شاہد صاحب بڑے ڈیٹیل نہ لابڑا مسئلہ دے سا ہے روڈ آلا مسئلہ دا بالخصوص اے پی آ اے پورے میرا خیال ہے ڈویجن ہی جائے مسائل ہے ان پہ جیتا جیتا سیلاب آیا ہے تو اے وقت اتاں خوراک اصل اے دے پہنے کہ بہت سارے علاقہ ہیں جو خوراک وافر پہنچ گئے ٹینٹ وافر پہنچ گئے ہیں بلا اے ریٹرن تھی کہ مارکٹیج بھی گئی پہئے تو کیا چہرہ جیرہ علاقہ ہے ایک کچھ دشوار گزار راستہ ہے دور دراز علاقہ ہے اتاں کیوں لوکان دو امداد نہیں پہنچی اندے کی وجہ آتاں اندے صرف وجہ آتے ہیں کہ کچھ ذمہ دار لوکان دی کمزوری ہے کہ کچھ ہی روڈ دی نہون دی وجہ کول اصحاد و امداد نہیں پہنچی کیونکہ رستے دی ساکو سارے رافتے شروع ہیں تقریباً کوئی پنجاب کل لوک ہیں امی میں سمتی بائے ہیں بیاں جماعتان دی لوکی شروع پہن صرف وادم توالا رستہ کونی اور پروے دیوی چاہ کے بار بار تقسیم کیتی میں دیناں دی سارے روڈ نہون دی وجہ کول اصحاد لوک این ٹیم تک مارو مائے اچھو توالے گزر بسر کی میں تھی اندہ پیجیوں توالے امداد بھی نہیں پہنچ دی پہی توالے کل وسائل بھی ان ختم تھی کہ انہ ساری ٹھے تو ویڈیو سارے بھی جیندے رہوے کہ ہونو بھی ناظرین سارے رہ دے پہ اس ان ویڈیو نال چل دی پہی توالے گزر بسر کی میں تھی اندہ پیجیوں علاقے دی لوکان دا کہ جیرے بھی انداد بھی نہیں پہنچی وسائل بھی ختم ان تکی میں لوگ زندگی گزرے دے پہن سارے سے پندرہ دی تا گزر ایمی بھی تھا ہے جو سارے دکانہ دے سودے مک چکے ہیں تقریبا لوگ روٹی بھی نن پکا سندے سالان دی چیز دا مل دی بھی نہیں تو انکو البادہ سا موڈر سیکل دے گھنڈان دے اتے موڈر سیکل گلو بندے چاہ کے گھنڈ کو کراس کرنے رہے ہیں دکاندار پروے چو سودے گھنڈان جیرے سودے سا روپے دا مل دا سا کو تھا ہوں پانچ سو روپے دا مل دا رہے حالکہ اپنی مدد دے تحت لوگ پیدلوی پروے پول سودے گھنڈان پانی دے بھی چوٹاپ کے بھی کیونکہ بجے بکھان روندے ہان آواز ہر جاتے پریشانی دی حالت ہے کوئی کہیں تھی پہنچ نہیں سنگدہ لیکن ہن یہ تو بعد بہن روڈ بحال تھی گئے بہو جائیں تھی سہولت پہنچ چکی ہے لیکن افسوس ہی انگال دا ہے کہ ایسا آپ نے آپ کو اچھا خاصا ورکر سمجھیں دے ہوئے تیہا سادے لیڈر بھی انشاءاللہ انگال کو سن دے پہن ایسا این ٹیم تک ہی پریشان ہے یہ وحد سادہ علاقہ ہے جرہ سا کوئی پسماندہ رکھا گئے ہونسا کوئی تو بعد اگر پسماندہ رکھا ہوئی سی تو بہت تکلیف تھی ایسا انگال تے پریشان تھی اچھا تسا امداد کل بھی محروم ہوئے اے وی ذرا سہرے سننا نالا کو دستو چھتے اور باب اختیار بھی سویڑی گال سن دے پہا حسین کہ امداد دیو تکے صورتیال یونین کونسل بکھی دے ہوئی تے کوڑی ہوئی علاقے دے ہوئی بلکل کوئی انجا ٹیم تے نہیں پہنچا سارے تری کل چالی گھارے جنہا گھر میں سمار تھی چکے وہ بلکل واضح میدان تے بیٹھن تھا ہے باقی تقریباً دو سو دے تعداد مکان ڈھے چکے او کہیں دا مکان ہک ڈھٹھے تو ہک کھڑے او کوئی زریعہ ہے سر لکاون دا زریعہ ہے تری کل چالی گھارے جنہا بلکل ٹینٹ بھی کوئی اور او تھا کھاون پیمان دی کوئی چیز بھی نہیں پہنچا ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے گھار انجاورے علاقے جنہاں اے متاظر تھے یا کوئی انداد دے ضرورتے سر صاحب تقریباً کوئی تری گھار چالی کوڑی جمال دا ہو سی دوسروں دے قریب گھار کوڑی ہوتے ہو سی باقی میں گرہ مٹ دی ویچ بکھی دی ویچ شادی تلی جنڈی بابر یعنی کہ کوٹ موسیٰ کتے وی گھار کتے تری گھار او سارے امیں مطلب پریشان بھی ہیں انہوں دے سہولت نہیں پہنچے ناظرین اکرام آپ نے گفتگو سنی جناب چند شاہ کی جو علاقے کے جنرل کانسلر بھی ہیں کوڑی ہوت سے اور بکھی کے علاقے سے انت کا تعلق ہے انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنے آپ نے خود ان کی اپنی زبانی سنیا ہے کہ علاقے میں اس وقت بھی کسی قسم کی کوئی امداد نہیں پہنچی رضاکار جو تھے وہ مختلف علاقے میں تو جاتے رہے ہیں لیکن ان کا یہ کہنے کہ ان کی علاقے میں نہ تو کوئی رضاکار رہے ہیں نہ ممران اسمبلی کی جانب سے کسی قسم کی ابھی تک امداد پہنچی ہے نہ ذلہ انتظامی کی جانب سے پہنچی ہے اب ضرورت اسم مرکی ہے کہ جو ہمارے حکومدی ادارے ہیں جو ہمارے ممران قومی اسمبلی ہیں جو سیاسی بنیادوں پر امداد تقسیم کر رہے ہیں ان کو بھی چاہئے کہ ان متاثرہ خاندانوں تک اپنی امداد پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جو سوشل ورک کر رہے ہیں جو بار سے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی میری چینب سے یہ ایک مشورہ ہے کہ وہ اس علاقے میں جائیں یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے یہاں بینے کا پانی پہلے بھی نہیں تھا اب خوراک کے لئے بھی کوئی ان کے وسائل نہیں بچے تو ذرہ دیس عمر کی ہے کہ اس علاقے میں جا کر امدادی کروائیاں شروع کی جانی جائیں اپنے مذہبان عرفان مغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ